اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی میرے ساتھ جو ہے عارف اور یہ ہمارے شیخ مختار ہیں ایکچولی یہ لوگ بیپاری ہی لوگ ہیں جو جانور خرید کے جانور دوسرے مارکٹوں میں بیشتے مہاراشترا کرناٹا کا سے جانور خرید کے لے کے آتے آئے دن تیلنگانے میں روزانہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ گاورکشا سمیتی کے نام پہ جب جانور یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو مختلف یعنی جیسا ہی آپ تیلنگانہ انٹر ہوتے تیلنگانے کے مختلف ایریاس میں جو ہے اس کو روک کر ان کے گاڑیوں پہ حملہ کر کے ڈریور کو کہنے سے کچھ اگر رخم ہے تو رخم کو کھینچ لے رہی ہیں فونس کھینچ لے رہی ہیں اور جانور کو کھینچ کے لے کے جا کے یہ جہانوما پہ جو گوش آلہ ہے وہاں پر یعنی تو انٹی آر نگر پہ جو گوش آلہ ہے وہاں پر چھوڑ دے رہے ہیں تو اب تک ہم سنتے تھے کہ ایسے واقعات جو ہے راجستان ہریانہ دلی اتر پردیش میں پیش آ رہے ہیں لیکن مستسل جو ہے تیلنگانے میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں نہ تو یہ جو تاجر لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی اس پر کاروائی کی جا رہی ہے نہ خوریشی بریدر جو کاروبار کرتے ہیں خوریشی کمیونٹی کی طرف سے بھی اس مسئلہ پر نہیں بولا جا رہا ہے نہ تو کوئی ہمارے جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا نان پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ گاوروش شاہ سمیتی کے اوپر کوئیش نہیں بول رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم رہو کوئی بھی تنظیم رہو یا کوئی بھی کوئی بھی تنظیم رہو یا کوئی بھی آپ کے آرگانیزیشنز رہو اس کو جو ہے وہ اختیار نہیں پہنچتا کہ خانون اپنے ہاتھ میں لے تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خانون ہاتھ میں لیا جا رہا ہے کل یعنی آج صبح چار بجے جو ہے ہمارے شیخ مختار صاحب اور عارف صاحب کے تقریباً بتیس جنور تھے تھٹی ٹو بیل تھے پورے بیل ہے اور یہ لوگ جو ہے نلے گاؤن سے خریدے تھے جو مالے گاؤن سے خریب میں آتا ہے وہاں سے جنور خرید کر لا رہے تھے چیولڈا چورستے پر دیپک سنگھ نامی ایک شخص جو کالو سنگھ کے ساتھ رہتا ہے بیگم بزار کے ہے تو یہ دیپک سنگھ اور کالو سنگھ دیپک سنگھ وہاں پر موجود تھا کالو سنگھ کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ ان کے ڈریوروں کو مار کے بیل تھے آپ بات پہ غور کریے کہ ایک گاڑی میں سولہ بیل اور ایک گاڑی میں سولہ بیل تو اس میں جو ہے گاڑی کا نمبر ہے اے پی ٹویل ڈیبلو وان تری سک سیون اور ایک گاڑی کا نمبر ہے ٹی ایس زیرو ایٹ یو بی سیون فور ٹو نائن مارے ان کے ڈریوروں کو فون کھینچ لیے پیسے کھینچ لیے جنور کھینچ لیے واقعہ صبح چار بجے ہوا ابھی تک بھی جو ہے کئی مرتبہ میں ہمارے چوڑڑا پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو فون ملایا فون اٹھانے کو راضی نہیں ہے الوطہ اے سی پی چوڑڑے سے میری باتچیت ہوئی اور کیونکہ یہ ایریا جو ہے سیبر آباد کمیشنر ایٹ کو آتا ہے میں ہمارے سیبر آباد کمیشنر کو بھی اطلاع کیا ہوں تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے اور یہ چوڑڑا پولیس ٹیشن میں پہلی بار نہیں ہو رہا پولیس خاموش تماشا رہی ہے تشدد پر تو پہلے تو تیلنگانے میں بیل کاٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے دوسری چیز آپ اکیس جنور لا سکتے یہ لوگ سولہ جنور لا رہے تھے تو اس میں کوئی کرویلٹی ٹو اینیمل ایکٹ بھی نہیں لگتا ان لوگ کو اب یہ واقعہ صبح چار بجے ہوا ابھی تک ان کے جانور کی در ہے نہیں معلوم گاڑی کی در ہے نہیں معلوم ان کے ڈریور کی در ہے نہیں معلوم یہ لوگ بچارے پریشان چوڑڑا پولیس ٹیشن گئے تو بول رہے ہیں گوشالہ کو جاؤ گوشالہ گئے تو بول رہے ہیں اور ایسے کیسس میں یہ ہو رہا الٹھا ڈریور کے اوپر کیس بک کر دے رہے ہیں گاڑی سیز کر دے رہے ہیں جنور ان کو بول رہے ہیں کوٹ سے چھڑاؤ مالک جو خریدہ آپ کے رسیدہ بتائیے اور آپ کا لائسنس بتائیے ان کے پاس سب چیز ہے یعنی جانور خریدنے بیچنے کا تک لائسنس ہے اور ان کے پاس جو ہے سارے جانور خریدے سے آپ کا لائسنس بتائیے پہلے ان کے پاس یہ لائسنس ہے دیکھیں آپ یہ بعض آفتہ جو ہے ان کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے لائسنس ملا سو ہے یہ پورا لائسنس ہے ان کے نے یہ لوگ جو ہے جانور خرید سکتے ایک مارکٹ سے ٹرانسپورٹ کر سکتے اور دوسری مارکٹ میں لے جا کر جانور جو ہے بیچ سکتے یہ پورا ان کے پاس لائسنس ہے اور بعض آفتہ مارکٹ میں سے یہ نلے گو میں سے جہاں سے جنور خریدے ہر کسی کی رسید ہے یعنی فارٹی فائی تھوزن فارٹی فائی تھوزن ففٹی تھوزن کے اتنے رسیدہ ہیں دیکھیں آپ یہ صبح رہنے کے باوجود تو تیلنگانے میں آخر ہو رہا کیا کیا بی جے پی کی سرکار ہے یا بی آر ایس کی سرکار ہے یہاں پر کیا موڈی چیف منسٹر ہے یا کیسی آر صاحب چیف منسٹر ہے یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے اس کا نوٹ لیتے ہوئے اور محمود علی صاحب ہوم منسٹر کا اس کا نوٹ لینا چاہیے انجنی کمار صاحب ڈی جی پی اس کا نوٹ لینا چاہیے گاڑی روک کے ویڈیو لائف کر رہے ہیں فیس بک پہ یہ جو کالو سنگھ ہے اس کے اوپر پابندی لگا ہوئے ہیں کالو سنگھ پہ یہ دیپک سنگھ کو پی ڈی ایکڈ دالو نہ بھائی خانون بہت سخت ہے آپ آلتو فالتو لوگوں کو پی ڈی ایکڈ نہ دال کے دو دو سال بھیج رہے ہیں تو ان لوگ کو کیوں نہیں دال رہے ہیں یہ گوراکشا سمیتی کے نام پہ لوٹے رہے ہیں یہ لوگ یہ گنڈا آنا سی رہے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے نہیں اگر اب ہم روٹ پہ آئیں گے کنٹرول کرنے کے واسطے تو پھر خانون بگڑے گا اور اس کی راج ذمہ دار جو ہے تیلنگانہ پولیس رہیں گی اور تیلنگانہ سرکار رہیں گی میں ہمارے مختار صاحب سے کیا پورا واقعہ کیا ہوا بولیا ہمارے جنور ہم بھر کے بھیجے جنور ہم نلے گاؤں سے لاتورزلہ وہاں سے خرید کے آٹھ دن پہلے خریدے تھے آٹھ دن کھلا پھلا کے اچھا کر کے سرزار نگر کے بزار کو لے کے جا رہے تھے اور ہم بزار صبح میں آئے بلکہ چار بجے رات میں بھر کے لے کے جا رہے تھے چار بجے ہمارے کو پکڑ کے پھر ہمارے کو کچھ بھی نہیں بھلے بول کے ڈریوران کو مارے پھر اندر لیوران تھے کام کرنے والے جو جنور کو دیکھنے والے تھے ان کو مارے مار کے لے کے چلے گئے موبائلان چھن لے سب چھن لے ابھی تک ہمارے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی اڈریور بھی معلوم نہیں گاڑی کا ہے معلوم نہیں مال کا ہے معلوم نہیں یہ مال پورا 20 لاکھ روپے کا مال ہے یہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا یا اور کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے دو دیڑھ مہنا پہلے میرے گاڑی میں میں 23 جنور بھرا تھا ورلوڑ بلکہ میری گاڑی شمچہ باد پہ پکڑے والی ہے ورلوڑ ہے بلکہ ہم غلطی میں ہیں بلکہ ہم ابھی اس کو کاروی چالو ہے ہماری بھی اس کے بعد میں ہم جو ہے نا اب ورلوڑ ہو رہا بلکہ ہم انٹرلوڑ بولیس والے پکڑے گاو رکشہ سمیتی والے ہی پکڑے شمچہ باد میں بھی شمچہ باد میں بھی وہ بھی انوچ پکڑے یہ ہاں بھی انوچ پکڑے یہ کون ہے یہ لوگوں کے کچھ نام معلوم ہے آپ کو محارشتر کے ہمارے کو نام نہیں معلوم ہمارا کیسے معلوم کاروی چلتا بلکہ ہم چل رہا ہم بیچ کے جاتے ہم ادار لاتے ہم بہت 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 پریشان ہوگا ہے ہم پہلے کتے کا مال پکڑے اپنا پہلے سولہ لاکھ روپے کا مال پکڑے ابھی مال وہاں چھے گاڑی اندر ہی چھے ولڑ ہے بلکہ ہم غلطی تھی بلکہ ہم کاروی کو کوٹ میں کیس ہمارے کانون کی کاروائی نہیں ہونا بلکہ ہم کم جنور دال کے حساب سے کھلا پلا کے تاجے کر کے ہم لگیا کے بازار میں بیشتے ہیں رائیتو کو مال دیتے ہیں ہم کیس جو مانگا اس کو دیتے ہیں تو ہمارا سنگات ایسی یہ ہو رہی ہے اب ہمار کو جو ایسے انساء آپ آپ بولیے کیا آپ کا نام بولو محمد عریف میں خریب کرو یار مائک پکڑنا نہیں آتا آپ لوگوں کو محمد عریف میں بھر سے بولو میرا نام محمد عریف ہے اور رات میں ساڑھے تین بجے چار بجے کے درمیان میں اور انہوں گاڑی رکھے تھے جو بچے ہیں دس بارہ تھے کتے جانے تھے ہتھیار تھے انگرے ہتھیار تو نہیں دیکھے اپنے کو مارے مار کے وہ جو موبیل کر لیے موبیل کر لیے جو بھی ٹریوارکن پچھ سے بچے ہوئے تھے تو پورے لکھا لیے لکھا لیے لکھا لیے بعد میں سے پھر پولیس والوں کو بھلا ہے پھر ان کے ہنور کرے پھر وہ پولیس والے ٹریوارکن کو لیو رنگ ہندر رکھے ہیں پھر گانے لے لے کو چلے گئے کہاں خالی کریں پتہ نہیں معلوم نہ گاڑی کا ہے نہیں معلوم مال کا ہے نہیں معلوم آپ کے ڈریواراں کا ہے نہیں معلوم نہیں معلوم ٹھیک تو بہرحال آہ مدہ یہ تھا کہ جو تیلنگانے میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں نہ تو کوئی ٹی وی چینل بتاتا یہ واقعات کو نہ کوئی اغبارات میں آتا نہ کوئی شوشل میڈیا میں آتا دیکھو آپ بیچاروں کا سولہ لاکھ کا مال پہلے پکڑ لیے کیا بولے تو کریلٹی ٹو اینیمل یہ صرف مسلمان بے پاریوں کے ساتھ ہی کریلٹی ٹو اینیمل ایکٹ لگ رہا اور پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے اینیمل ہزبینڈری والے لگانا وہ اب پھر ان کا تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ کا عب مال پکڑ لیے تو آخر یہ تیلنگانے میں ہو رہا کیا کن پوچھنے والا ہے اس کے اوپر اب اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ پورا رمضان تمام چلیں گا یہ بکریتہ کی غنڈا غرضی چلیں گی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پولیس والے خاموچ بٹ رہے نا یہ کہیں نہیں ملے ہوئے ہیں اب ان کا مال کھینچ لیے اب ان سے سیٹلمنٹ کرتے بولا کے پولیس ٹیشنوں میں ڈسٹرکوں میں کئی جگہ ایسا ہو رہا مجھے نظام بات سے اور کئی جگہ سے بھی ریپورٹس آئے کہ ایسا خوریشی بریدری کے جو ہے مال پکڑ لیے اور جو بے پاری ہے ان کا بھی مال پکڑ لیے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے سرکار کو چیف منسٹر اس کے پر اجلاس بولانا چاہیے آپ جو ہے یہ گورکشا سمیتی والوں سے وی ہی پی آر ایس ایس والوں سے بی جے پی والوں سے آپ ڈر کے حکومت مت کریے آپ آپ انصاف کی حکومت کریے اور ان کا مال جل سے جل دلائیے نہیں تو پھر اگر یہ مسلم تاجیر اگر یہ خوریشی والے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کوئی حرکت کریں گے تو تلنگانے کی گنگا جمنی تحضیب کو نقصان ہوں گا اور لائن آڈر کو نقصان ہوں گا اس کی رات ذمہ دار پولیس رہیں گی شکریہ یار زندہ صحبت باقی